اسلام علیکم میرے عزیز حمد نو میرا نام ہے دلاور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل بات یہ ہے کہ کل ایک نونڈلی کے دوز سے بات ہو رہی تھی اس نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ بلکی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جو دلیل اس دوست نے دی اس دلیل نے مجھے بھی قیل کر لیا میں نے کہا چلیں آپ سے بات کر کر دیکھتے ہیں آپ بھی میری طرح اکل مند ہیں شعور رکھتے ہیں اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں جو اپنا دماغ کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں تو آپ کے سامنے یہ دلائل رکھتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اس دوست کی دلیل صحیح ہے یا غلط ہے مجھے تو میں کنونس ہو گیا ہوں ٹوٹلی کہ واقعی عمران خان مسجد کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن آپ ذرا اس کی دلیل سنیے اس نے کہا کہ عمران خان جو ہے یہ نو ہلکوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نا نو ہلکوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ عمران خان اب ایک بات ذہن میں رکھئے وہ دوست جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے پکے ٹھکے سپورٹر ہیں یعنی کہ وہ ایسا سپورٹر ہے یعنی کہ نواز شریف پی ایم ایل این کا اتنا سپورٹر نہیں ہوگا جتنا یہ دوست ہمارا سپورٹر ہے نا تو کہتا ہے کہ جی عمران خان جو ہے یہ نو سیٹو پر کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن کے لیے ٹھیک ہو گیا کہتے اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ عمران خان نو کی نو سیٹو پر جید جائے گا میں نے کہا اچھا پھر کہتے پھر حکومت کو ریاست کو آٹھ ہیٹو پر دوبارہ الیکشن کروانا پڑے گا تو عمران خان نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا کے نہیں پہنچایا مجھے اس کی بات سوفی جدی یہ ٹھیک لگتی ہے لیکن رکھیں آپ درا شٹاپ لگائیں نا کہ یہ بات تو اس کی ٹھیک ہے ملکی معیشت کو نقصان تو پہنچے گا میں نے کہا اے اکلمند انسان تمہیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ عمران خان نو سیٹو پر کھڑا ہوا تو نو کی نو جیت جائے گا جبکہ تمہارے ساتھ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے تمہارے ساتھ نیوٹرل بھی ہے امہ حریم بھی ہے اور تمہارے ساتھ سترہ اٹھارہ ساری سیاسی جواعتیں بھی ہیں تم نے دانجلی بھی کرنی ہے کہتا ہے پھر بھی عمران خان ہی جیتے گا تو میں نے کہا اے اکلمند انسان اپنی اکل کا استعمال کر کے اجراز یہ تو سوچنے کی کوشش کرو آخر عمران خان ان نو کی نو سیٹو پر کیوں جیتے گا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پی ایم ایل این کے دوستوں نے یہ بات مان لیا ہے کہ عمران خان نو کی نو سیٹو جیتے گا مگر یہ سوچنے کو تیار نہیں یہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ نو کی نو سیٹو پر آخر یہ بندہ جیتے گا کیوں ٹھیک ہو گیا میں نے کہا آخر امام اس کو ووٹ دے گی کیوں اور آپ یہ بھی سوچیں اس پی ایم ایل این کے جو ہمارے دوست ہیں ان کی یہ دلیل بھی سوچیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو اس بات کا یقین ہے انہوں نے یہ بات مانی ہوئی ہے انہیں یعنی کہ یہ آپ مجھے سمجھ اس لیے بھی نہیں آتی میں یہ بھی سوچ رہا تھا اب اس بات پہ کمیڈی ہونی چاہیے یا ٹریجڈی ہونی چاہیے کیونکہ کمیڈی اور ٹریجڈی دونوں ایک ہی اترا کے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ہو جائے وہ ٹریجڈی جو دوسروں کے ساتھ ہو جائے وہ کمیڈی خیر تو یعنی کہ یہ حال ہے ہمارے پی ایم ایل این کے دوستوں کا کہ تمام کے تمام سپورٹر بھی اور ان کے لیڈران سے بھی اگر آپ بات کریں گے وہ بھی یہ بات مانے بیٹھے ہیں کہ نو کی نو سیتہ عمران خان نے جیدنی ہے تو بھائی صاحب آپ کیا کرنے آئے ہیں آپ ایسے کام کر ہی کیوں رہے ہیں آپ سوچیں یعنی کہ کیوں عمران خان جیتے گا اس ایک نکتے کو ذہن میں رکھئے اور اس پہ غور و فکر کیجئے کہ آخر بھائی یہ بندہ کیوں جیتے جاؤں خیر آپ سے یہی بات شیئر کرنی تھی کہ جناب ان اکل کی اندھوں کو اس بات کا یعنی کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تو کہیں تو کہیں کہ عمران خان جیتے گا یعنی کہ پار ایزمپل ان کا تو لیڈر ہے یعنی کہ وہ اپوزیشن والے بھی جو عمران خان کے خلاف کرنے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان ہی جیتے گا تو بھائی صاحب آپ اپنی پالیسیز میں تبدیلیاں لے کے ہیں وہ چیزیں لے کے ہیں جس سے آپ کی پالٹی آگے پڑے آپ لوگ جیت سکیں وغیرہ وغیرہ تو اس طریقے سے عمران خان معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ تھی ان کی دلیل اور یہ دلیل سننے کے بعد میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کی ایک چائے تو بنتی ہے پھر میں نے اس کو چائے پلائی میں نے اس کے سامنے ایک آئینہ رکھا میں نے کہا شیشے میں دیکھو اس نے شیشے میں دیکھا کہتے ہیں کیا ہے میں نے کہا شیشے میں خود کو دیکھ کر ہلکی ہلکی سی شرم محسوس ہوتی ہے تو ہس پڑا تو کہتے ہیں کہ یار جانے دو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جانے دیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ کو یہ چھوڑا سو بھی لگا اچھا لگا لائک کیجئے خوش رہیے خوش رکھئے خوش رہیے خوش رہیے